بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سکس کلاس سکس کلاس آج ہم اردو کا سبق نمبر چھے اشتہرات ضرورت نہیں ہیں کہ پڑھنے جا رہے ہیں صفحہ نمبر ہمارے پاس ہے اٹھائیس بچوں صفحہ نمبر اٹھائیس پہ سبق اشتہرات ضرورت نہیں ہیں کہ یہ ایک مزاہیہ چیپٹر ہے ہمارے پاس اور اس کے رائٹر کا نام ہے ہمارے گندم ابن انشاء انہوں نے اس سبق کو لکھا ہے اور یہ ایک مزاہیہ سبق ہے اس میں مزاہیہ تحریر اور سنجیدہ تحریر کے بارے میں فرق بتایا گیا ہے بچوں جب ہم کسی مزاہیہ چیز کے بارے میں سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ کوئی ہسنے ہسانے والی چیز ہوگی اس چیپٹر میں ہسنے ہسانے کے علاوہ بہت سی نئی چیزیں آپ کے لئے ہیں سیکھنے کو ٹھیک ہے تو جب آپ اس سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو بہت سی نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور بچوں آج ہیں دیکھیں مشکل الفاظ فہمائش نصیت گھامر بے وقوف فاورہ بٹی کھودنے کا آلہ حازق سمجھدار دانست علم سمجھ عوباش بدماش عوارہ دو شیزہ کواری لڑکی غیر شادی شدہ لڑکی آگے بچوں ہمارے پاس مشک ہے مشک میں ہمارے پاس پہلا سوال ہے سوالات کے مختصر جواب دیں سوالات کے جوابات یہ یہ ہمارے پاس بچوں یہ سوال اور ایک نیچے یہ سوال ہے گورکن اور غسال کیا کام کرتے ہیں تو یہ سارے سوال آپ کو نوٹس میں مل جائیں گے سوال نمبر دو ہے ہمارے پاس دائزے الفاظ کا تلفظ عراب سے واضح کریں پہلا ہے ہمارے پاس غسال غین زبر ہے غین کی اوپر سین کی اوپر شد اور زبر ہے غسال اگلے لقص ہے ہمارے پاس زہمت زے کی اوپر زبر ہے کی اوپر جزم میم کی اوپر زبر تے کی اوپر جزم زہمت اگلے لقص ہے ہمارے پاس ماظرت میم کی اوپر زبر آئین کی اوپر جزم زے کے نیچے زیر رے کی اوپر زبر تے کی اوپر جزم ماظرت اگلی لفظ ہمارے پاس ہازک ہے کے اوپر زبر زے کے نیچے زے کاف کے اوپر جزم ہازک دور اندیش دال کے اوپر پیش واو کے اوپر جزم الف کے اوپر زبر نون کے اوپر جزم دور اندیش